اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں مغل ٹولز یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی جو ویڈیو کو ٹاپک ہے وہ انگو کی پروڈکٹ کو لے کر ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے اپتہ ہے کہ انگو ڈے بائی ڈے نیو پروڈکٹس لانچ کر رہا ہے تو آج ہمارے پاس ایک نئی پروڈکٹس ریسیب ہوئی ہے تو میں نے سوچا آپ سب کے لیے ایک نئی پروڈکٹ کا ریویو لے ہوں تو جو ہماری چینل میں نیو ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ بیل آئیکن کو پلک کر لیں تاکہ ہر نئی انفرمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو سٹارٹ کرتے ہیں انبوکسنگ ویڈیو کو اند تک لازمی دیکھے گا ویڈیو کو ریٹیل پر بتایا جائے گا اور پرائس کے بارے میں بھی بات کی جائے گی تو ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا کیونکہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے آپ کے ساتھ کہ ایک آپ تک انفرمیشن پہنچ جائے پورٹک کو لے کر اور آپ کو بھی بتا چلے کہ پاکستان میں بھی ایک برینڈٹ ٹولز آئے ہوئے ہیں اور ایک اچھی پرائس کے ساتھ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تو تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے سٹارٹ کرتے ہیں انبوکسنگ جی تو یہ آتی ہے ہمارے پاس انگو کمپنی کی لیتھیو میں ایمپیکٹ ڈیل ٹونٹی وولڈ کی یہ ٹونٹی وولڈ کی کارلیس ایمپیکٹ ڈیل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل لیٹسٹ موڈل ہے ایمپیکٹ ڈیل کے ساتھ ایمپیکٹ فنکشن کے ساتھ ہے اور اس کے اگر ہم اوارا لک کی بات کریں اس کے باکس کی تو اس کے باکس کو بھی انہوں نے چینج کر دیا اس کا باکس کلر جو ہے وہ انہوں نے ییلو کلر کر دیا اور بیک سیڈ میں دیکھنے کو اس کے ہمیں انگو کی برینڈنگ ملتی ہے یہاں پہ اور اس کے کلپس میں بھی انہوں نے یہاں پہ انگو کی برینڈنگ کی ہوئی ہے اور فرنٹ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا فرنٹ پہ کارڈ لگا ہے اس کو انہوں نے چینج کر دیا ہے تو یہ بالکل لیٹسٹ موڈل ہے کیونکہ انگو جو ہے ایک تو اپنی پیکٹ میں بہت فاکس کرا رہا ہے اس کے علاوہ اپنی کالٹی کو مزید امپروف کر رہی ہے تو اس کو انبوکسنگ کرتے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتاتے جائے لیں کہ یہ پرڈکٹ جو ہے یہ نئی سیریز کے ساتھ ہے سوپر انگو کی پرڈکٹ ہے یہ اور انڈیسٹرل موڈل بھی ہے سوپر انگو بھی ہے اور یہ ٹونٹی وولڈ میں مزید سپیسیفکیشن اور مزید جو پرڈک کی کالٹی ہے ہم بوکس اوپن کر کے چیک کروا دیتے ہیں جی آتی ہے ہمارے پاس امپیکٹ ڈیل ٹونٹی وولڈ کی تو بات کرتے ہیں سب سے پہلے اس کے یوزر مینویل کی یا ہمیں دیکھنے کو یوزر مینویل ملتا ہے اور آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ جو یوزر مینویل ہے بلکل ایزلی ریڈے بل ہے آپ اس کو یہ انگلیش میں آپ اس کو ایزلی ریڈ کر کے دن اس کے بعد اپنی پرڈکٹ کو یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں اسیسریز کی تو یہ آتی ہے ہمارے پاس کچھ اسیسریز 47 پیسیز کی اسیسریز دی ہوئے ہیں اور اسیسریز میں اس کے باکس کے اندر انہوں نے کچھ اس کے سکریوز دی ہوئے ہیں ڈیفرنٹ سائزز کے اور کچھ انہوں نے اس کے بٹس دی ہوئے ہیں سکریو ٹائٹ کرنے کے لیے اور اس کے علاوہ انہوں نے یہاں پہ میٹل کے انہوں نے بٹس دی ہوئے ہیں اور جو کنکریٹ کے بٹس کی اگر بات کریں تو کنکریٹ کے جو بٹس ہیں انہوں نے یہ والے بٹس دی ہوئے ہیں اور یہ صرف میسنے دے ہی پہ کام کرے گا یہ لوہے اور لکڑی پہ نہیں کام کر سکتا تو اس کے علاوہ بات کرتے ہیں یاد یہ جی ہمارے پاس ٹونٹی وولڈ کی بیٹری اور ٹونٹی وولڈ کی جو بیٹری ہے یہ ٹو امپئر کی بیٹری ہے اور اس کا کلر کمبینیشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے کلر کمبینیشن کو انہوں نے چینج کر دیا مطلب ایک انہوں نے بہت اچھا امپریشن ڈالا ہے اس کے کالٹی کے اوپر اس کی پیکنگ کے اوپر اس کے کلر کے اوپر اور انڈسٹریل کوالٹی انہوں نے اس کی نکالیا ہے انگو کی بیک سائیڈ میں ہمیں دیکھنے کو بیٹری انڈیگیٹر ملتا ہے اور اس کے علاوہ فرنٹ پہ اس کا جو سیفٹی پروٹیکشن کور ہے وہ لگایا ہے اور یہ اس کی آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اس کی ایک بیٹری ٹونٹی وولڈ کی بیٹری ملٹیپل ٹولز پہ لگ سکتی ہیں کیونکہ انگو زیادہ در فوکس جو ہے انگو کا وہ یہی ہے کہ وہ اپنی کورلیس کی زیادہ مشینری نکالے کورلیس کے ٹولز نکالے کیونکہ ہینڈ ٹولز تو یہ کریر ہے بٹ اس کے ساتھ یہ اپنے کورلیس کی بھی وریٹی کو مزید بڑھا رہا ہے اور اس کے علاوہ انگو کی جو جتنی بھی ڈریلز ہیں یہ بہت سی اس کے موڈلز ہیں بہت سی اس کی سیریز ہیں اس میں انڈسٹریل بھی ہے اس میں انڈسٹریل بھی ہے اور آگے جو دیکھنے کو ہمیں سننے کو ہمیں یہ مل رہا ہے کہ انگو جو ہے اب آہستہ آہستہ تو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی جو بیٹری ہے وہ ٹو ٹونٹی وولڈ کی بیٹری ہے اور ٹو امپیر کی بیٹری آتی ہے ٹھیک ہے یہ دو بیٹریز اس کے ساتھ آتی ہیں اور اس کے علاوہ اگر ہم چارجر کی بات کریں تو یہ اس کا ہمیں دیکھنے کا ایک چارجر ملتا ہے چارجر بھی آپ کو بتایا ہے کہ فاسٹ انٹیلیجنٹ چارجر ہے اس کے اندر انہوں نے چپ اور انہوں نے اس کے اندر ایسی ٹکنالوجی ڈالی ہوئی کہ اگر اس کی بیٹری فل ویک ہے فل ڈاؤن ہے اس کی بیٹری تو یہ اس کی جو چارجر ہے فورٹی فائیو میٹس میں کمپلیٹ چارج کر لے گا آگے آپ کو اس کی بیٹری کی ٹائمنگ بھی بتائیں گے کہ بیٹری کی ٹائمنگ کتنی ہے تو یہ ہمارے پاس ایک چارجر آتا ہے دو بیٹریز آتی ہیں اسیسریز کا آپ کو بتا دیا ہے تو بات کرتے ہیں مین پوڈٹ کی یہ آتی ہے ہمارے پاس ٹونٹی وولٹ کی ایمپیکٹ ڈریل ایمپیکٹ ڈریل جو ہے یہ بلکل لیٹس موڈل ہے یہ برشلیس نہیں ہے اس کے اندر آرمیچر دیئے ہوئے اس کے اندر کاربن چینج ہوتے ہیں تو اس کی بیٹری لگا کے آپ کو چیک کروا دیتے ہیں بٹ اس سے پہلے ہم آپ کو اس کی سپیسیفکیشن کے بارے میں بتا دیں کہ اس کی سپیسیفکیشن کیا ہے یہ تو یہ ٹونٹی وولٹ کی کارلیس ڈریل ہے اور اگر ہم اس کے آرپیم کی بات کریں اس کے آرپیم جو ہے یہ ٹو سپیڈ ڈریل ہے اس کے جو سنگل سپیڈ آرپیم ہے وہ فور ہنڈر آرپیم ہے نو لوڈ سپیڈ اور اگر اس کے میکسیمم آرپیم کی بات کریں سیکنڈ سپیڈ میں تو یہ ففٹین ہنڈر آرپیم اس کے میکسیمم ہے اس کے علاوہ اگر اس کے ہم ایمپیکٹ فورس کی بات کریں تو اس کا جو ایمپیکٹ فورس ہے وہ ٹونٹی ٹو تھاؤزنڈ 500 اس کا جو impact force ہے مطلب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ 3 function کے ساتھ ہی drill آتی ہے اور اس کے impact force جو ہے وہ 22,500 اس کے rpm ہے اور اس کے علاوہ آگے جو ہے chuck size انہوں نے پتہا ہے 0.8 to 10 mm تک اس کے آپ کوئی بھی بیٹ لگا سکتے ہیں چاہے وہ لکڑی کا ہے چاہے وہ لوہے کا ہے چاہے وہ محسنیری کا ہے اور اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2023 کے latest model ہے اور اس side پہ ہمیں دیکھنے اور اس side پہ یہ LED light ملتی ہے اور یہ اس کا trigger ہے on off کا باقی اگر ہم اس کے torque setting کی بات کریں تو torque setting جو اس کا ہے وہ 18 plus 1 plus 1 اس کی torque setting دیئے ہوئی ہے اس کے جو torque setting ہے وہ screw tightening کے لیے انہیں اس کی torque setting دیئے ہوئی ہے اور اگر ہم اس کے آگے چک کی بات کریں جو اس کا چک ہے وہ metal کا چک دیا ہے بہت high class quality کا انہوں نے چک دیا ہوئے اور اس کی ایک اور مزہ کیا آپ کو بات پتہیں کہ اگر ہم اس میں کوئی بھی بٹ لگا لیتے ہیں سپوز اگر ہم ایک یہ بٹ لے لیتے ہیں اس کو لگا لیتے ہیں اس کو پہلے ہم تھوڑا سا کھول لیتے ہیں اس کو آپ ٹائٹ کریں گے اپنے ہال سی ٹائٹ کریں گے کیونکہ یہ جو انہوں نے اس میں لگایا ہوئے سپنڈل لگ کا آپشن دیا ہوئے کہ اس کو آپ اپنے ہال سے ہی ٹائٹ کریں یہ ٹائٹ ہو گیا ہے کیونکہ جو ڈیفرنٹ برینٹس کی ڈریل ہے اس پر یہ ہوتا یہ ہے کہ آپ اس کو یا تو ڈریل سے ٹائٹ کر رہے ہوتے ہیں یا تو آپ یہاں سے پکڑ کے یہاں سے پکڑ کے پھر ٹائٹ کر رہے تھے بٹ انہوں نے اس کے اندر یہ فیچر دیا ہوئے کہ آپ اس کو جسٹ پریس کریں اس طرح اور یہ آپ کا جو ورما ہو کر ٹائٹ ہو جاگر کھولنے آپ نے تو آپ اس کو دوبارہ کھول کے اس طرح بٹ اپنا کوئی بھی نکال سکتے ہیں تو اس کے ہم بیٹری لگا لیتے ہیں اور اس کے اب آپ کو پاور شک کروا دیتے ہیں اس کی پاور کتنی ہے کیونکہ بیٹریز ابھی اس کی ڈاؤن ہوں گی آپ کو ایک یہ ایک پلس پوائنٹ بتا دیں کہ آپ کوئی بھی کارلیس کی پاورکٹ لے رہے ہیں پاورکٹ لے کے آپ جب یوز کرنے لگیں یوز کرنے سے پہلے اپنی دونوں بیٹریز کو اچھی طرح چارج کر لیں دن اس کے بعد پھر آپ اپنا کام سٹارٹ کریں تو اپنے بیٹری لگا لیا ہے تو اب اس کو آپ کو سپیڈ سکتے ہوا دیں یہ ٹو سیکنڈ موڈ میں اس کی سپیڈ ہے اگر ہم فرسٹ پہ کرتے ہیں تو یہ فور ہنڈڈ آرپیم ہے اس کے اور ٹو سپیڈ میں اس کے ففٹین ہنڈڈ آرپیم ہے اور اگر ہم اس کے ٹارک کی بات کریں تو اس کا ٹارک آپ کو چیک کروا دیتے ہیں کہ اس کا ٹارک جو ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آکے یہ سلپ کر رہی ہے اس کو ہم آگے بڑھاتے رہیں گے تو اس کا ٹارک مزید بڑھتا جائے گا اگر ہم فل کرتے ہیں تو یہ آگے ایٹین پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ہاتھ کوئی گماری ہے تو یہ اس کا اگر ایمپیکٹ کی بات کریں تو ایمپیکٹ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کا ایمپیکٹ کا بھی کام کر رہی ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم اس کے اس اپشن کی بات کریں یہ اپشن جو ہے نہ تو صرف یہ سکرو ٹائٹنگ کا اپشن ہے نہ تو صرف یہ ایمپیکٹ کا اپشن ہے جسٹ یہ اس سے آپ لوہے میں یا لکڑی میں سراخ کر سکتے ہیں اگر اس اپشن میں رکھ کے آپ لوہے یا لکڑی میں سراخ کریں گے تو نہیں ہوگا کیونکہ یہ آگے جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹارک کرنے لگ جائے گا کیونکہ لوہے میں تھوڑا زیادہ زور لگتا ہے اور اس آپشن میں بھی رکھ کے آپ نہ تو لکڑی میں سراخ کر سکتے ہیں نہ لوہے میں سراخ کر سکتے ہیں کیونکہ اس آپشن میں یہ امپیکٹ آف کام کرے گی ہے ہیمرنگ جسے بولتے ہیں تو آپ اس کی اوورلک کی بات کریں اس کی اوورلک جو ہے بہت ہیوی ڈیوٹی ہے بہت انڈسٹریل کوالٹی کی پرڈکٹ ہے یہ کمپیکٹ سائس کی انہوں نے ایک ڈرل نکال لیا ہے اور کافی یوسفل ڈرل ہے آپ اس کو اپنے گھر پہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو ڈی آئے وے یوز کے طور پہ بھی اس کو استعمال میں لے کر آ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ سے آپ کمرشل بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ انڈسٹریل موڈل بھی ہے اور سوپر انکو کی سیریز کا بھی موڈل ہے یہ اور اگر اس کی پرائز کی بات کریں اس کی پرائز جو ہے اس کی کمپنی کی اوفیشل پرائز ٹونٹی سکس تھاؤزنڈ اس کی کمپنی کی پرائز ہے اگر کسی کو یہ پرڈکٹ پر سیس کرنی ہے یا تو ہمارے شاپ پہ آکے وزٹ کر سکتے ہیں راول پنڈی سیٹی سدھ روڈ میں ہماری شاپ ہے ڈسکرپشن میں آپ کو واتس اپ کا نمبر مل جائے گا آپ وہاں پہ ہمیں رابطہ کر کے اڈریس پوچھ سکتے ہیں یا اگر آپ کوئی آٹ آف سیٹی ہے تو گھر بیٹھے بھی کیش اوڈ ڈلیوری کے طور پرڈکٹ منگوا سکتے ہیں ہمارے پاس کیش اوڈ ڈلیوری کی بھی سہولت موجود ہے اور آپ شاپر بھی آکے پرڈکٹ کو فیزیکلی چیک کر کے پرڈکٹ پسند آکے پرشیز کر سکتے ہیں اور جو شاپر رہے گا اس سے اچھا ڈسکاؤنٹ مل جائے گا تو یہاں پہ ہم کرتے ہیں ویڈیو کو ختم اپنا رکھے گا بہت سارا خیال بہت شکریہ اللہ حافظ